میری قسمت کیوں ہوئی بے وفا سمجھ نہیں آرہا پھر بھول کون ہے چس نے تصویریں کھیج کر مجھے بہتی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کون ہے فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ کے سامنے سچائی آگئی ہے باقی فیصلہ آتی ہے ہاتھ میں اسلام علیکم بہن کیسی ہیں آپ جی الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ٹھیک میں نے آپ کو اس لیے فون کیا کہ ہم آپ کو کھانے پر بلانا چاہتے ہیں اپنے ہر پر آپ تشریف لائیں گے تو ہمیں بہت اچھا لگے گا ارے نئی بہن تکلق کی کیا بات ہے بھلا اس میں بس انکار نہ کیجئے گا آپ کے آنے کی ہمیں بہت خوشی ہوگی بس تو ٹھیک ہے آج شام کو ہم آپ کا انتظار کریں گے جی بہت ہے اللہ آپ کے ساتھ سلیں گے تو بہت اچھا ہوتا ہے خوشی سے قبول کی دعوت تھا ہاں بہت خوشو رہے تھے سوہل صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا بھی اور نابی کا رہے ہیں آپ مارے گہنے پہ آئے ہیں سری کو بھی لے آتا ہے سوہل ہم تو لانہ چاہ رہے تھے اسے لیکن اس کی سہلی آگئی اس وئے سے وہ ہوتا ہے ہم تو عدیت کی وجہ سے بہت پریشاہ ہیں سری تو جیسے ہمارے لئے باعث سے رحمت بن کر آئی ہے بہت پیاری اور لائف بچی بس لہن جب اللہ تعالی اپنے زندے پر آسمائش ڈالتا ہے اور اس کو اس سے نکالنا چاہتا ہے تو کوئی نہ کوئی وسیلہ پہلا کریں بس زری وسیلہ پہلا کریں اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری بیٹی بہت لائک اور فرما بردار ہے کہ خیل کریں اس نے ہمیں کبھی بیٹے کی کمی محسوس ہونے نہیں بلکہ صحیح بات ہے زری بہت فرما بردار لائف اور اچھی بچی سب کا یہاں آنے کا ضرور کوئی مقصد ہوگا میں بھی یہ سوچوں ایتھوڑی دہنے پتہ چل جائے کا مامنا کیا ہے بھئی وہ شاہین اصل بات کی طرف آو نا مدہ بیان کرو جی جی کیوں نہیں وہ در اصل بات ایسی ہے کہ مازی میں جو کچھ بھی ہوا وہ تو بس ایک غلط بہمی تھی اب ہم اس رشتے کو دوبارہ جوڑنا چاہتے ہیں اگر آپ لوگ بھی رضا مند ہیں تو یہ ہماری خوش قسمت ہی ہوگی ہم نے تو ضرور کو پورا اختیار دے دیا ہے کہ وہ جس طرح چاہے اپنی زندگی گزار سکتی ہے اگر یہ دونوں راضی ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض دے بلکہ میرا خیال میں تو جن لوگوں نے زندگی گزارنی ہے اگر ان سے پوچھ لیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا ضرور سے ہم پوچھ کے آئیں اب عدیل بٹا تمہارا چہتیا ہوگی مجھ کو یہ اعتراض دے آپ کو یہ بہت بہت مبارک ہے تو وازابتہ طور پر آپ وہ ہی پہنا نے آئے جائے تاکہ ایک رسا مطا ہوتا ہے کیوں نہیں کیوں نہیں ضرور بلکہ یہ رشتہ کیسے ہوتا کیا سوئے اب باپ کیا کرنگی آبی اس سری کو تو میں کبھی مات نہیں کریں گی اس کے پانے کو اس کی بجے سے میرا پچھا زائے ہوا اب کبھی دوانے پچھ سکتی ابھی پلیز ابھی میں آپ کو کچھ نہیں کرنے دوں گی ابھی میں دل کو بھول جاؤں گی ابھی چھوڑے پلیز نہیں چھوڑوں گی کسی کو نہیں چھوڑوں گی رمیج ہے چھوڑ دو مجھے نکل جاؤ یہاں سے شاہ صلی اللہ علیہ وسلم جان سمار دی کی تملہوں کا میں جان سمار دی کی تملہوں کا میں لگا جا یہاں سے شاہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو مجھے خصوصے سمار دی کی تریکھو اگر جاؤ یہاں سے ابھیل بہوقوف یہ ہے سنبھالو اسے پاغل پاڑ ابھی پاغل ہوگی ابھی پاغل ہوگی ابھی پاغل ہوگی تم نے آدمی سے پاغل کیا ذریقی پڑا سابرہ پچھا مر گیا پچھا مر گیا میرا ابھی کبھی میں ہاتی بند سکتی شاہستہ کیا ہوگی ہے تمہیں؟ مجھان صاحب یہ کیا کہہ رہی ہے لڑکی؟ تم آخر کہنا کیا چاہتی ہو؟ کیا کبھی میری بہن میں؟ کیا کذور ہے اس کا؟ یہ کی حدیل سے پیار کرتی ہے وہ یہ کذور ہے اس کا اور آپ ذریق اس کی زندگی میں لے کے آ رہے ہیں؟ ہاں؟ ہم نے اس کا رشتہ پر ختم کروایا تھا ہم نے رشتہ ختم کروایا تھا اور اس کے بعد ہپا کو لے کر آگے اس کی زندگی پر ہپا کو لے کر آگے ہپا نہیں کیا سن رہی ہے ہپا کو تو بھی راستہ سے اٹھانا چاہتی تھی مگر اللہ نے میرا ساتھ دیا اور اس سے ہماری جان چھوٹ گئی میرے ذری کو توا تھا کہ میرے راستہ میں امات آنا لیکن اس کا تولٹا مجھے ہی چیلنج کر دیا مجھے کیا 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 میں نے اس کے کانے میں زہر ملا دیا اس کے کانے میں زہر ملا دوں مگر، مگر کیا کچھ اور بولنے والی تھی نا تم بولو ہاں اس نے ہمارے راتوں کپتہ چل گیا تھا اور اس نے اپنا کانا ٹیبل پہ رکھ دیا اور نے بھی وہ میں نے کھا لیا وہ میں کھا لیا وہ میرا بچہ مر گیا میرا بچہ مر گیا تم نے مجھے مارا اور توادۜوں حاکتہ بھ ais چوڑ دو مجھے آپ نے اچھا کر دیا نبيل اب بحیوں موڑا جاؤں میں کہتا ہوں بانا کہ میں نے تمہارا ساتھ دیا دوسری چیزوں میں مگر تم اتنا گرد سکتی ہے کہ تم نے کسی کی جان لینے کی کوشش کی شایستنہ مجھے گھنڈ آتی ہے کہ تمہارے جیسی عورت میری بیوی ہے نفیر اور ایک بات یاد رکھنا یہ امت سمجھنا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا مہمان چلے جائیں پھر تمہارا حساب کتاب میں خود کروں گا نفیر نفیر میری پاس ستنا میری پاس ستنا نفیر نہیں کروں نہیں کروں نفیر نہیں کروں محمد مجھے مجھے لگ رہے ہیں مناہل کا روایہ تبدیل ہوتا جا رہے ہیں وہ مہرین کی سائٹ پہ ہوتی جا رہی ہے جو بھی ہے عائشہ تمہیں مناہل پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیئے تھا اگر اس نے غصے میں جذبات میں آ کر عبید کو سب کچھ بتا دیا نا تو ہماری ساری کامیابی ناکامی میں بدل جائے گی ہماری کامیابی مہرین کی بربادی میں اور اس کی زندگی تو اور خراب ہوگی جب جب وہ رشیدہ اسے دھگے دیکھ کے باہر نکالے گی اور ہماری خوشی تب دگنی ہو جائے گی جب مہرین کی آخری امید وہ بچہ بھی کو کھو دیکھ اچھا اور اس کے لئے تم نے کیا سوچا ہے آر یہ وہ فراب سمجھاؤں گی اسے باہرحال اور تم مجھے کیا بتاؤ کہ تمہیں یہ سب کچھ مناحل کے سامنے بولے کی کیا ضرورت تھی کہ وہ ساری میسیجز تم نے کیے جو بھی کیا ہے اپنے اور مناحل کی بہتری کے لئے کیا ہے وہ بے تم ہلا آپ جب ساری باتیں سنننے ہیں تمہارے تمہارے خواب ختم ہوگیا تم ہنوشہ سے ہی ایسی تھی نیکٹیف انسا اور آپ آپ کو تمہیں نے مان کا درستہ لیا ایسی اوٹنے ماں ہے شر مانی چاہی آپ دونوں کو آپ لوگوں نے بہت دسپوائنٹ کیا اُباگ گو بس اوچھے اب کچھ اور مرسو آپ لوگوں بھی پاس کل تک نٹھائی اپنے لئے رہنے کا کوئی اور ٹھیک آنا ٹھیک آنا ٹھیک اپنے آپ لوگوں کا پچھو اس کے لئے بلکل پرداشت نہیں کر سکتا نہیں اُباگ اُباگ تم دونوں بہنوں نے مل کر ہمیشہ اس گھر کا برا چاہدہ اسے کہتے ہیں جس تھالی میں کھانا اسی میں چھید کرنا شاہستہ جبکہ تم اپنے سارے گناہوں کا اعتراف کر چکی تو تم خود بتاؤ تمہیں کیا سزا دی جائے اس نے مجھے بھی کہیں سیر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا شاہستہ میں تمہیں کبھی معاف من کروں گا نفرت سے ہونے لگ گئی مجھے تم سے آج کے بعد مجھے اپنی شکل مند دکھا لیا میں تمہیں ابھی اسی باقی بلیز ایسا مت سوچیں بلکی انسانوں سے ہی ہوتے اور ہم فرشتے میں ہی آپ سب بلیز بھا بھی تمہاف کرو تمہیں رہے اس کے لیے جس نے ہمیشہ تمہارا بورا چاہتا آج تم اس کی حمایت کر رہے اس کا ساتھ دے رہے بھا 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 بھی نے جو کیا وہ ان کا ذرف تھا اور اگر ہم بھی انہی کی طرح انسان پر ویسے ہی ریاکٹ کریں گے تو ہم نے کیا فرق نہیں جائے گا مگر بیٹا اس کا اچھو اور معافی کے قابل نہیں ہے جانتا ہوں ماں لیکن بھا بھی کے آنسو بتا رہے ہیں کہ انہیں اب ان سب پر شدید پشتاوہ اور ندامہ اس لئے میں ہاتھ چوڑ کے آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھا بھی کو معاف کرتے ہیں پلیز دیکھا تو یہ عدیل کا ظرف ہے اور ایک تمہارا ظرف ہے شرم کرو وہ بھٹیا شکریہ دیکھے دیکھر دیکھر بھٹیا بابا بابا لائے بابا بیٹھے بابا میں برج میں بچھ ایسا بابا مجھے مجھے بچھیکٹھیں بابا اس لئے مجھے بچھیکٹھیں میں نے ہمیشہ مہین آنٹی کو غلط سمجھے یہ سب صرف مام اور نانو کی وجہ سے ہوا انہوں نے ہمیشہ مجھے میری نانٹی کا غلا چہرہ دکھایا بابا ایسا نہیں سوچتا اس میں تمہارا کو کوئی خصول نہیں ہے نا بابا آپ جائیں اور میری نانٹی کو واپس لیں میں کانٹ پیس سر میں نے ان کے ساتھ بہت غلط کیا کچھ اچھا نہیں کیا بابا آپ جائیں اور جا کے ان سے بات کریں وہ ضرور آئیں گے بابا وہ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے بابا وہ بہت بڑے دل کی مالک ہے وہ آپ کو کر دیں گی بابا آپ ایک بار جائیں تو سے پلیز آپ 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 ہمیں پھر دلیل کرنے کے لئے آپ ہمیں میں تم دونوں کو لینے آیا ہوں مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا چھاپ آپ اندر آجائے امی سے بات کر لیں نہیں میں اس وقت اندر نہیں آنا چاہتا اندر بہت لوگ ہوں گے اور میں اس وقت کسی اور سے بات نہیں کرنا چاہتا تم جاؤں اندر جا کر میرے ان کو بتاؤ کہ میں انہیں لینے آیا ہوں چھے میں بتاتی کیوں وہ کہہ رہی جب تک آپ ان کو کو بھروسہ واپس نہیں لوٹا دیتے جو انہوں نے آپ پر کیا تھا وہ واپس نہیں لیں گے جا کر بات کرتا میرا خیال ہے اس وقت مناسب نہیں ہوگا چونکہ امی کی طبیعت خراب ہے اور دوسرا گھر والے آگئے تو مزید تماشا بھی سب کچھ برماد ہو گیا ہماری ساری پلانس پہ پانی پھر گیا اور سب اس بے وکوف مناہر کی وجہ سے وہ بہت حساس ہے آئیشہ اور تم تو جانتے ہو اسے ہمیشہ سے جوٹ سے کتنی نفرت رہی ہے حالانکہ اس کی پرورش میں نے کی ہے لیکن نزاج اس کا سارا ہو بیت پر چلا گیا ہے سب کچھ ختم ہو گیا ایشہ میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک ایک ٹرائی وار کرنا چاہیے ہم ہم عباد سے بات کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں معاف کرتے دل کا تو باز اچھا ہے وہ مافی ہاں آئیشہ مہافی بابا کہاں ہے میلینٹی اور اسما وہ لوگ نہیں آیا مگر کیوں بابا مناہل وہ لوگ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے میں جانتا ہوں کہ یہ گھر ان کے بغیر بہت سنسان ہے میں پومیس کرتا ہوں کہ انہیں ہر حال میں یہاں لے کر آوں گا ٹھیک ہے باپ کل میں جاؤں گی اور اپنی ماں کو خود منا کر لوں گی آپ دیکھئے گا وہ مجھے کبھی بھی انکار نہیں کریں موسیقی